دیکھئے آج سی اے کا مہت تو معلوم پڑھ رہا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ اتیاجار ہوتا ہے اور مسلمان سب سے زیادہ پریشانی میں کہیں ہیں تو ہندوستان میں ان دونوں نے آج یہ ایک دم چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ راگرکتہ دو مسلمان کہیں آنا چاہتا ہے تو ہندوستان میں ہی آتیاج رہے گا موڈی جی ٹویٹ کریں گے تو یہ بولیں گے موڈی جیتے یہ ٹویٹ کیا رہا گوسر کھانے جاؤ میں تو کہتا ہوں کہ بھارتیوں سے اس جیسے بھارتیوں سے کہیں زیادہ یہ افغانی ہمارے بھارتی ہیں دوستو بھارت میں ایسے بہت سے مسلم ہیں جن کو بھارت میں ڈر محسوس ہوتا ہے اور وہ سمیں سمیں پر ایسے بیان دیتے ہیں تاکہ بھارت کے اور مسلم بھائیوں کو بھی بڑھکا سکیں لیکن تالیبان کے آنے کے بعد تالیبان نے ان کو ایسا اسلام دکھایا کی اب انہیں ہندوستان بہت پیارا لگنے لگا ہے اور درطی پر مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سرکسی جگہ ہندوستان ہو گیا ہے اور اسی سوچی میں تھے نسر الدین سا جنہوں نے ابھی تالیبان پر ٹپنی کی اور تالیبان کو ویسی درندے بتایا اور دوستو یہ وہی آج میں ہے جس نے کچھ دن پہلے سی اے اے کا ویروہد کیا تھا تو دوستو آج گی ویڈیو میں دیکھیں گے جب سویب جمائن نے لائف شو میں کھڑے ہو کر بھارت سے ناغرکتا مانگی تو سمید پاترہ اور سہزاد بھائی نے اس پر کیا کہا اور سی اے اے کیوں ضروری ہے اس پر بھی پونڈ روپ سے چرچا کی تو دوستو ڈیبیٹ کافی ساندھار ہے اس لئے شروع سے انتک ضرور دیکھیں اور ڈیبیٹ پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو ترانت پر بھائی سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام میں آج اس ڈیبیٹ میں تازہ نصر الدین شاہ نے دو باتیں کہی انہوں نے کہا بہشیوں کی واپسی ہوئی ہے مطلب آج بھی وہ بہشی ہے تو آپ مانتے کی نہیں مانتے اس سمیہ کا بیان اچھا لگتا تھا آج مانتے کی نہیں مانتے انہوں نے دوسری بات بھی کہی انہوں نے کہا سدیوں کا ویشی پن سدیوں کے ویشی پن کے بیان سے جس بیان پر یہ ڈیفنڈ کرنے آئے تھے نصر الدین شاہ کو بیان نہیں کرنے آیا ان کی بندلی کرتی تھی میں کیوں کروں گا آج وہ اس بات کو مانتے کی نہیں مانتے ہم یہ بات مولے تو ہم کو اسلاموفبیا کا ٹیک لگاتے یہ لوگ دیکھے ہیں ویشی پن انہوں نے دیکھا ہے بکتہ آج وہ بول رہے اور میرا ایک ہی سوال ہے یہ کہتے بار بار باتچیت کی مانیتہ دے دی باتچیت کی مانیتہ دے دی میں ان کے ساتھ باتچیت میں ہوں میں نے ان کو مانیتہ دی کیا میں کبھی ان کو مانیتہ نہیں دوں گا پر ان کو بات کو غلط ثابت کرنے کے لئے مجھے اس منچ کا استعمال کرنا ہوگا یہی چیز بھارت کی سرکار نہیں کیا شوہب بھائی انہوں نے تو سوال پوچھا وہ بڑا بڑا مولتا ہے بڑا بڑا جب یہ اپنا درد بتا رہے تھے بھارت میں ہے بھارت کی دیوکریسی کے ساتھ یہ ویشی پن کے ساتھ آپ کیوں ہیں مجھے ان کا درد ان کی پیڑا کی سمجھ تھی اس لئے شوہب جمعی شاہین باغ آندولن میں شاہین باغ آندولن میں شاہین باغ آندولن میں شاہین باغ آندولن میں کہاں سے آگیا بتائیے ہم نے سرکار سے یہی مانگ کی تھی کہ آپ سی اے میں ایمنمنٹ کر کر کے ان افغانی مسلم ناغریکوں کو بھی بھارت میں آنے کا راستہ دے دیجئے جس کا بیروز یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ آپ کے حمدرد نہیں ہے آپ سی اے میں سمسودن کر کے افغانی ناغریکوں کو دے دیجئے یہاں پہ ماننے تا یہی تو ہماری ڈیمانڈ تھی موڈی جی کے فیٹ کرنے سے سب کچھ ہوگا کون ان کا حمدرد دے ہم ہیں ان کے حمدرد اس کے لئے ہم نے ایک سو دیو دنوں تک آن دو آپ کو ہافی سائد کو بھی لے آئیں گے ان کے لئے ہم نے یہاں سے لاتھیاں کھائی ان کے لئے ہمارے لوگ جو ہیں آج بھی جیلوں میں بند ہیں آپ کی عدیقاروں کے لئے ہمیں یہاں سے آپ بول رہے ہیں آپ بھی تالیوان کا سمرتن کر رہے تھے آپ نے ابھی بولا کہ ان کو ناغریکتہ نہیں مل رہی اس کو ناغریکتہ مل رہی ہے لیکن دیکھئے جو آویدن دیکھا اس کو ناغریکتہ مل جائے گی لیکن تالیوانیوں کو ناغریکتہ بھارت ورش میں نہیں ملے گی نہیں ملے گی امیش بھائی پلیز میں بات کر لوں ہم کیا باتیں کریں امیش بھائی دو چیزیں یہاں پر دھیان دینی ہو گیا ہے امیش شوہب بھائی نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کو ناغریکتہ ملے اور مسلمان بھی بہت درہا ہوا ہے انہیں دیشوں میں مسلمانوں کے حرد بھی باقی دیشوں میں خراب ہے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں ہنڈیا میں انہوں نے ایکزیکٹ فریز یوز کیا آپ دیکھ لیجئے گا کہ مسلمان بھی درہا ہوا ہے مسلمان بھی پریشان ہیں افغانستان میں پاکستان میں اگر مسلمان پریشان ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ اتیاجار ہوتا ہے اور مسلمان سب سے زیادہ پریشانی میں کہیں ہیں تو ہندوستان میں ان دونوں نے آج یہ ایک دم چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ ناغرکتہ دو مسلمان کہیں آنا چاہتا ہے تو ہندوستان میں آگرکتہ دو دیش میں موب لنکن ہوگی تو ہم سوال اٹھائیں گے امیش بھائی ان کا ماننا ہے کہ پاکستان سے افغانستان سے مسلموں کو یہاں پر آپ ناغرکتہ دو کیوں کی یہی ان کا سیف ہیون ہے جبکہ یہی لوگ کہتے تھے کہ مسلمان سب سے زیادہ انسیف بھارت میں دوسری بات رحمانی صاحب نے ان ہمارے بھائی بن بینوں سے سوال کیا کہ آپ کو آخر بھارت نے دیا کیا سوچئے جرہ کھاتے اس دیش کا ہے اور پھر بھی اس دیش کے ویروض میں اتنا جہر بھارت نے کیا دیا آپ ان سے پوچھئے بھارت نے کیا دیا ہے سیفٹی ہماری بہن نے سیفٹی کہا ہماری بہن نے بتائیے گا ہماری بہن نے کہا ان کو ڈیموکریسی دیا ان کو یہاں سر اٹھا کے جینے کہا ہم نے آج سوال انہوں نے کیا پوچھا کہ بھارت نے آخر آپ کو دس منٹ کیا میں بولوں گا دس سیکنڈ کیوں نہیں بولوں میں آپ نے جو سوال پوچھا کہ آپ دونوں بھارت نے کیا دیا کیا دیا ارے کھاتے اس دیش کا ہے اور بھارت کے خلاف جہر اگر رہے ہیں ایک بات ایمنٹ نہیں ہوگا سی اے میں ایمنٹ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ ریفیجی ہے ریفیجی ہے جھوٹے جھوٹے ہندر دیلکھا آپ کچھ کرے گی آپ کچھ کرے گی اور میرا پتنین سوال انہوں نے کہا کہ موڈی جی نے ٹویٹ کیوں نہیں کیا موڈی جی ٹویٹ کریں گے تو یہ بولیں گے موڈی جی تو یہ بھی ٹویٹ نہیں کرتے کہ آپ ساس کیوں لے رہے ہیں ٹھیک ہے موڈی جی آج جو ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہ ریفیجی سٹیٹس نہ سٹیزن شپ میں پھسے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں سرکشہ جو ان کو بھارت نے دی وہ چاہ رہے ہیں لوگتنٹر جو بھارت نے دیا وہ چاہ رہے ہیں سممان جو بھارت دیتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک انسان ان کے دکھ کو پہچانے پر یہاں پر کچھ بیٹھے لوگ تالیبان کو بچانے کے لیے اتنے اتسکھ ہے کہ ان کے دکھ پر کبھی ان کو ہسی آتی ہے اور کبھی ان مہلاؤں کو پوچھتے کہ سبوت بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اتیاچار کیا ہوا مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر ان کا کونسپٹ آف اسلام ہے تو اس شریعہ کے ہر ایک خلاف ہر مسلمان ہے کیونکہ یہ آپ کا تالیبانی شریعہ ہے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعہ ہے تو آپ کبھی اس کو اپنی گنڈی زبان سے نکالنا مات اور دوسری بات میں میں بہت پوری کر رہا اپنی بات پوری کر رہا میرا سمیہ ہے میں اپنی بات پوری کروں گا جہاں تک سوال ہے بھارت کے دورے روئیے کی میں کہتا ہوں بھارت نے کونسا دورہ روئیہ اپنا ہے بھارت کا ایک ہی روئیہ ہے اور وہ روئیہ یہ ہے کہ انسان ہو کر انسان کی جو اہمیت ہے اس کو صرف یہاں پر بھارت میں شرن ملتی ہے کہ بھارتیوں سے اس جیسے بھارتیوں سے کہیں زیادہ یہ افغان ہی ہمارے بھارتی ہیں میں مانتا ہوں ان کو بھارتی میں مانتا ہوں کہ آپ سے زیادہ بھارتی ہیں وہ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن چلتے چلتے یہ مہیلہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آخر میں بولنا چاہتی ہوں مجھے موقع دینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ چاروں کو اور خاص طور پر رحمانی صاحب اور شوہب میں آپ کو دھیانتے سننا چاہیے تیس سیکنڈ اس مہیلہ کو سنے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مہتپور ہے میرا سب سے پہلا کہنا یہ کہ بھائی کا نام نہیں جانتی ہوں پر اس سے مجھے یہ جو سفید پھٹے میں ہے یہ مجھے جواب دے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں وہاں لڑنے کیلئے نہیں روکا کیوں آپ کا فیملی اپنے فیملی کے ساتھ وہاں سے یہاں آیا آپ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دن وہاں رہ کر آجاؤ کہ ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں یہاں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں کھلے آم سڑک میں فوڈ پارٹ میں اس کا باپ اس کا بائی آرام کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ